تمام ناظرین کو سلام علیکم آپ اپنے مسئلے کو کیسے حل کروا سکتے ہیں اور جن کو ایپ کا مسئلہ آ رہا تھا ایپ نہیں چل رہی تھی تو حکومت پاکستان نے ایپ والوں کے لیے اہم اعلان کر دیا ہے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو پر بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ سچ پر اپنی اتھنٹک ڈیوز آپ کو اسی چینل پر بروقت ملتی رہیں اس وقت کی بڑی اہم اور لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام ازراں پر راشن کی فراہبی کا سسرا شروع کر دیا ہے اب تک جتنے بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں راشن نہیں مل رہا ہمارا علاقے میں تو راشن شروع نہیں کیا گیا تو آپ کو بتاتے چلیں حکومت کی ترجمان ڈاکٹر سانے ڈشتر نے خود ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کو 81-23 کے ذریعے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں کہ آپ اپنا اپنا راشن فصور کر لیں اب تک بہت زیادہ لوگوں کو ہم نے پیغامات بھیجی ہیں جو کہ ایس ایم ایس کی صورت میں لوگوں کو مل رہے ہیں ان میں 81-23 کے ذریعے لوگوں کو میسج دھڑا دھڑا آ رہے ہیں آج بھی کافی بڑی تعداد میں حکومت پاکستان کی طرف سے 81-23 کے کورٹ کے ذریعے سے میسج محصور ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کی جانج پرتال کا بسٹا بار بار آ رہا تھا تو حکومت پاکستان نے ایسے تمام لوگوں کے بھی مسائل حل کر دیے ہیں اور دوسرا بہت بڑا بسٹا یہ بھی آ رہا تھا لوگ ریجسٹریشن ہی نہیں کر پا رہے تھے اور اپنے راشن کی سبسٹری جو کہ 4000 پر پر مشتمل ہے اس کو بھی چیک کرنے میں دشباری آ رہی تھی تو ایسے افراد کے لیے حکومت نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے ان کا بسٹا بھی حل کر دیا ہے ان میں زیادہ تر بڑا بسٹا یہ آ رہا تھا کافی لوگوں کے پاس سم اپنے نام پر موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ریجسٹریشن جب کرتے تھے ان کی ریجسٹریشن ہی نہیں ہو پاتی تھی ان کو جو واپسی پر ایسے بیس محصول ہوتا تھا وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنانے جا رہے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے احساس راشن ریایت پرام میں ریجسٹریشن کے لیے آپ کا کومیشن آختی کارڈ نمبر آپ کے نام پر ریجسٹر نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ نے ہمیں میسج کیا تھا آپ احساس راشن ریایت پرام کے لیے اہل ہیں لہٰذا پرام سے مستفید ہونے کے لیے اپنے شناحتی کارڈ سے منسلک موبیل نمبر سے 81-23 پر اپنا شناحتی کارڈ نمبر میسج کریں جتنے بھی لوگوں کو یہ مسائل آ رہے تھے تو ان کو بتاتے چلیں اگر آپ کے نام پر سم موجود نہیں ہے آپ ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ کسی گھر کے دوسرے افراد کی سم پر اپنے ریجسٹریشن کو مکمل کروا سکے گے جتنے بھی لوگوں کو ایپ کا مسائل آ رہا تھا تو حکومت پاکستان نے لوگوں کی ایپ کا مسائل بھی حل کر دیئے ہیں کافی لوگوں کی ایپ پینڈنگ میں جا رہی تھی لوگ راشن لینے کے لیے آتے تھے لیکن راشن والی دکانیں راشن ہی نہیں چلا پاتی تھی تو ایسے افراد کے لیے بڑی خوشکبری ہے حکومت کی طرف سے ایپ کو مکمل بحال کر دیا گیا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اگر پھر بھی آپ کی ایپ نہیں چل رہی تو آپ کے کوائف کی جانچ پرطال ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے جس وجہ سے آپ کی ایپ نہیں چل رہی اگر آپ بھی اپنے راشن کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں احساس راشن کے پورٹل کا مل جائے گا وہاں پر کلک کریں اور اپنے راشن کو گھر بیٹھ کر چیک کریں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگر اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ